نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس جماعت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اس شخص سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہے جس نے نو مہی کے واقعات کیا ان سے بات چیت تو نہیں ہو سکتی تو جو حکومت کا موقف ہے وہ تو ریفلیکٹ کر رہا ہے نواز شریف صاحب کے اس ٹویٹ میں دیکھیں ایک کانوکٹ اور ایک اپسکانڈر جو کہ اس وقت نواز شریف کا سٹیٹس ہے یہ میرا میں نے سٹیٹس نہیں ہوں کل کے لئے ہوئے اسٹیبرش گئے قانون پاکستان پاکستان کی عدالتوں نے اس کو ایک کانوکٹ بھاگا ہوا ہے کانون سے چار سال ساڑھے تین سال سے وہ باہر بیٹھا ہوا اس کی زبان سے یہ بات نکلنے کا کیا ہمیں اس کو موضوع گفتگو بنانا چاہیے یہاں سب سے پہلے تو وہ شخص جو قانون سے بھاگا ہوا ہے وہ واپس تو آئے آپ نے آپ کو قانون کے سامنے سرینٹر تو کرے پھر ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیں کہ جی اس کی بات کریں مطلب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے ہمارے سوری مائن نہ کیجئے گا کہ میڈیا میں ہم مطلب یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص ہے کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت قانون پاکستان کے مطابق وہ ایک مجرم ہے وہ قانون سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی اس بات کے اوپر یہ مانوں کہ ہم دہشت کر یا ہماری پارٹی دہشت کر یا ہمارا لیڈر دہشت کر اس دسکرشن کا تو کوئی بیسس ہی نہیں بنتا رب صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں obviously convicted ہیں باہر ہیں عدالتوں نے ان کو absconded declare کیا پاکستان کی political reality اس وقت یہ ہی ہے that he is calling the shots اور آپ کے چیئرمن عمران خان بھی ان پر عزام لگا رہے ہیں کہ یہ لنڈن پلان بنا ہے جو کہ نواز شریف کی موجودگی میں بنا تو چاہے وہ criminal ہو چاہے وہ convicted ہو but he is a power player right now جس کو آپ کے چیئرمن خود کہتے ہیں کہ ان کا لنڈن پلان بنایا ہو ہے دیکھیں جو چیز ہو رہی ہے اگر وہ یہاں جو کام ہوا ہے لنڈن پلان اس کو کہہ لیے کچھ اور کہہ لیے ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہم اس کو legitimate نہیں سمجھتے ہم اس کو قانون کے مطابق نہیں سکتے ایک مجرم جو ہے بھاگا ہوا قانون سے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کو کوئی right نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل کریں اس کے لیے دخل دینے کے لیے پہلے آپ کو surrender کریں آپ لے کے جائے اس کو دوبارہ عدالتوں میں اور وہ عدالت فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کی سزا کو برقرار رکھنا ہے کہ ان کی سزا کو ختم کرنا ہے پارٹی لائن تو پولٹیکل پارٹی لائن تو رولی کوئی سے draw کرتی ہے پارٹی لائن جو ہے دیکھیں پارٹی لائن ہماری ہے جو ستیم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ جا کے آپس میں بیٹھ کے نبوس